بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو ترپن اور جن لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس کے بعد یعنی توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کہ دیدہ دانستہ کیے گئے گناہ بغیر توبہ کے ماف نہیں ہو بغیر توبہ کے ماف نہیں ہو جو کچھ اس قسم کی باتیں آئی ہو وہ باطل ہیں انسان نے دیدہ دانستہ گناہ کی ہو اللہ تبارک و تعالی دروازہ توبہ کا کبھی بند نہیں ہو جتنا بڑا مجرم ہو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو لیکن توبہ ہی کا دروازہ ہے جس سے داخل ہو تو خدا ماف کرے نہ یہ کہ توبہ نہ کرے گناہوں میں لگ رہے اور کوئی اور کام بتایا جائے کہ یہ کر لو تو تمہارے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے توبہ نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا یہ باطل ہے یہ باطل ہے یہ دھوکہ ہے یہ بھی سامری ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ جو حق کے ساتھ باطل ملا دیا گیا سچی چیزوں کے ساتھ جھوٹی چیزیں ملا دی گئی اور قومیں گمرا ہو جاتی ہیں اور گناہوں کی جرت پیدا ہو جاتی ہو مولا علیہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدترین عالم وہ ہے جو دین اس طرح بیان کرے کہ سننے والوں میں گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے کیا مطلب انہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا کر لو ایسے بخشش کے وعدے بتائے ہو اور پھر فرمایا کہ وہ بھی بدترین ہے جو دین اس طرح بتائے کہ لوگ مایوس ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہی نہیں ہے جو مایوس ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اب آگے تو ہم نے ماری کھانی ہے چلو جو مزے کرنے یہی کرو پھر وہ بھی خراب ہو جاتا ہے پس امید زیادہ دلوا دینا بخشش کی یا مایوس کر دینا بخشش سے دونوں باطل اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ سرات مستقیم ہے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں کتاب اصول کافی کتاب القفر والایمان میں بہت خوبصورت روایات کے ذریعے یہ خوف اور امید کا بیلنس ہونا یہ بیان کیا گیا مثلا ایک آپ کو اشارہ کرتاو فرماتے ہیں اللہ سے اس طرح ڈر آپ توجہ فرمائے کتنا زبردست انداز ہے خدا سے اس طرح ڈر کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر نیکیاں اچھے عمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں گیا تو بھی تجھے پکڑ لے گا اور عذاب کرے گا اتنا ڈر تو اللہ سے لہذا خوش مت ہو کہ تُو نے کوئی نیکیاں بڑی کر دی یا عمال کر دی نیکیاں تجھے خراب نہ کر دی اور پھر فرمایا اور اللہ سے اتنی امید رکھ دوسری طرف سے اتنی امید رکھ کہ اگر تمام جنوں اور انسانوں کے برابر گناہ لے کر تُو اللہ کے پاس گیا تب بھی تجھے معاف کر دے گا اتنی امید رکھ لیکن نہ صرف امید اور نہ صرف خوف بیلنس امید اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی کہ میں خدا مجھے قبول کر لے گا اسے امید رہے گی اور خوف اس کو کبھی گناہ کرنے کی جرت پیدا نہیں ہونے دے گا یہ ہے آئمہ کا بتایا ہو اب اگر کوئی آئمہ سے ہی منصوب کر کے ایسی باتیں کرے کہ سننے والوں کو یہ لگے نہ آیاتِ قرآن بتائیں نہ آئمہ کی یہ والی روایات جو اینِ قرآن بلکل وہی ہیں وہ نہ بتائیں اور ایسی روایات بتائیں جسے لوگوں کو لگے کہ ہم یہ کرتے بھی رہیں اس کے بعد اگر ہم ایک کام کر لیں مثلا تو پھر ہم سارے گناہ بخش جائیں گے یہ باطل ہے واضح البتلان ہے قرآن مجید کے اور صحیح روایاتِ رسول اللہ اور اہلِ بیت کے قطعن خلاف موسیقی